لوگوں نے کہا کہ عمران خان ماری جان کو خطرہ ہے بیرونی سازش بھی اندرونی بھی مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے پاکستانیوں میری جان میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا کوئی آئین توڑ دوں گا رات کے بارہ بجے جو دالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی تو میرے سے جب کیا قلع ہے امریکہ کو میرے امریکہ کا کیا پگاڑا ہے میں نے صرف ان کو یہ کہا جب میرے سے انٹریو میں پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے یعنی کہ پھر سے ان کی جنگ میں شریک ہوں گے تو تب میں نے کہا Absolutely not پاکستانیوں سنو گوھر سے میری بات ایک ملک کا پرائم منسٹر وہ ملک کے باپ کی جگہ رکھتا ہے اس کی قوم اس کے پچے ہوتے ہیں بائیس کورڈ پاکستانی جب میں پرائم منسٹر تھا میری ذمہ داری ہے میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہید ہو میری فوجی شہید ہو یہ میری ذمہ داری ہے میں کبھی میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا میں دوستی سب سے چاہتا ہوں غلامی کسی سے نہیں چاہتا ملانا رومی نے یہی کہا کہ جب قوم اچھی اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے ہمارے لیے یہ ایک دیفائننگ مومنٹ ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے پڑا کہا جی آپ کے خلاف سازشے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے کسی سے امریکہ نراز ہوا ایک ایک ہے جی میں نے کہا کہ ہم ہم نہیں مانتے ہیں ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں دوسرا ہم نے روس سے ہم جب میں روس میں گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل اور گندم چاہیے دونوں تیل بھی تیس فیصد کم پہ وہ ہمیں دے رہے تھے اور گندم بھی تیس فیصد کم پہ ہمیں دے رہے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے ہم ہم امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے آج چھپی سال ہو جائیں گے میری پولٹکس میں مجھے چھپی سال کے بعد پہلی تفاہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم بن رہی ہے ہمیں قوم بن رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان زندہ بار اللہ ماشاءاللہ پاکستان زندہ بار